کیا کھا رہے ہو شبو شبو ٹائم کیا کھا رہے ہو کھا کھا رہے ہو کھا کھا رہے ہو یہ دیکھیں ہاشر انم نے ناشتہ کیا تو ہاشر جو ہے یہ اس نے نا اچار لیا انم سے اور کھا رہا ہے یہ تصویح مجھے دے دو تصویح مجھ سے نا یہ لے لیتا ہے ہاشر اب کمرے میں آ گیا کمرے میں آ گیا باہر کیا ہوا تھا ہاشر باہر کیا ہوا تھا اچھا ہاشر جس حال میں بھی ہوتا میں نے ویڈیو بنانے نہیں ہوتی ہے تو یہ والی جو تصویح ہے نا سردیوں میں ہم نے گفٹ کیا تھا جائے نماز تھی اور جہیز تھا ایک بچی کا تو اس میں نا تصویح بھی ساتھ میں تھی ایک تصویح جو ہے نا میں نے بھی لی تھی اس کے ساتھ کی اس طرح کی سیم تصویح تھی مجھے بہت زیادہ پیاری لگی تھی بہت پسان لائی تھی تو پھر ایک تصویح میں نے لے لی تھی اور ایک تصویح ادھر ہم نے گفٹ کی تھی بہت ہی تیاری ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی اس میں چمک ہے آشر اللہ کیا شرارتیں کرنے میں کرنے لگی تھی کمرے کی صفائی آج ہم نے کچھ سٹنگ چینج کرنی ہے یہ والے جو بسر پڑے ہیں یہ اٹھا کے دوسرے والے کمرے میں رکھنے ہیں اور یہ والی چار پائی جو ہے یہ چار پائی بھی دوسرے کمرے میں رکھنی ہیں اور یہ کپڑے دھوے پڑے ہیں ان کی تیار لگانی ہے کل دھوے تھے اور ان کو پھر تیار لگایا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ملہ تو یہ کمبل یہ رضائیاں یہ چادریں وغیرہ جو بھی ہیں یہ سارا سمجھ لے گئے یہ چار پائی سمیتنا یہ دوسرے کمرے میں ہم رکھنے والے ہیں اور کمرے کی میں نے صفائی کرنی ہے روز بہت زیادہ ہوا چلی ہوتی ہے اور مٹی جو ہے نا بہت زیادہ آتی ہے اور روزانہ پہنچا لگائیں پھر بھی یہی حال ہو جاتا ہے اور کل ہاشین بسکٹ کھائے تھے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے کچھرا پڑا ہوا ہے آج سجاد لائے تھے گرما جو کہ کس ٹائم سے لے ہیں لے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اوپر کے تھنڈا ہو جائے تھنڈا تھنڈا کھانے کا زیادہ مزہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تھنڈا جب ہو جاتا ہے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے چھوٹا سب کہہ رہے ہیں پچاس روپے کلو ملے تو پتہ نہیں آپ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ اب دوپیر کا ٹائم ہے اور وہ بہت بیچ ہے جلدی سے میں اس کو کٹ کے دیکھوں میٹھا ہے یا نہیں بلی ہاشر کو میں پارس سے بلی بولاتی ہوں بلی بولتی ہوں اس کو یہ میری چھوٹی سی بلی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی ہے نا تو چھوٹی کا ہاشر دیوانہ ہے تو ابھی ہم کٹ رہے ہیں ہم نے بہت زیادہ یہ شوق سے کھانا ہوتا ہے خربوزے سے زیادہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اور یہ پیلا پیلا کے جنب نظر آ رہا ہے پیلا ویسے پیار رہا ہے دیکھیں کتی مزے کی بنی ہوئی ہے یہ اللہ کے کام ہے کتنے خوبصورت دیزائنی بنی ہوئی اور یہ میٹھا بہت ہوتا ہے واؤ انڈل سے بڑا مزہ اردست نکلا ہے تو اس کو جو ہے ہم چھیل کے کھائیں گے اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز بنا آگے ہاشر کو بھی دیں گے ہم ہاشر نے بھی کھانا ہے ہاشر نے بھی کھانا ہے ہاشر دیکھوں بیٹھا کیسے دیکھ رہا ہے کھانا ہاشر نے کھانا ہاشر نے چھوٹے 하나 چھوٹے چھوٹے Wonو br چھوٹے یہ ہے تھوڑا سا چکن اور اس میں ایک کلیجی ہے ایک ونگز ہے اور دل ہے تو یہ بن رہے ہیں جی ہاشر کے چکن رائس پلاؤ اور یہ تھوڑے سے آلو ہیں انہم نے جو چپس ٹائپ کاتے ہیں اور ادھر بن رہا ہے مسالہ انہم بنا رہی ہے ہاشر کے لیے چاول کیونکہ میں نے بنانے تھے تو انہم نے کہا کہ آپ بھی ہاشر کے لیے چاول آج میں بناتی ہوں اور آج بن رہے ہیں ہاشر کے لیے فرس ٹائم چکن پلاؤ تماؤٹر ہمارے پاس تھے نہیں کیونکہ ابھی تو پہر کا ٹائم ہے تو جو ہے اسی میں ہم بنا رہے ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے ہم چکن پہلے میں نے ویڈیو بنا رہی ہے تو ویڈیو بنی نہیں ہے کیونکہ میں نے ریکارڈنگ آن نہیں کی ہوئی تھی ایسے ویڈیو بنا رہی تھی تو آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس ٹماؤٹر نہیں تھے تو پھر ہم نے ٹماؤٹر کی جگہ پہ ہم نے ڈالا ہے اس لیے دہنی کیونکہ ٹماؤٹر بھی کھٹے ہوتے ہیں اور دہنی بھی کھٹا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور باہر کا موسم کچھ اس طرح سے ہے پہلے بہت زیادہ بادل بنیں اس سائٹ سے لیکن ایک دم سے بادل ختم ہو گئے اور ابھی تھوڑے سے آپ کو یہاں سکتے دکھائی دے رہے ہوں گے پھجور کے ساتھ جو درخت ہے وہاں پہ پکھا ہم نے باہر نکال لیا ہویا اور ٹائم ابھی جو ہے ساڑھے تین کا ہے اتنا اتنا ہمارے گھر میں ہمارے کمروں کا جو ہے سایا آ گیا ہے چار پائیں بھی باہر نکال لیاں کیونکہ کمرے میں بہت زیادہ حبس بن جاتی ہے چکن آدھا گل چکا ہے تو اب اس میں ڈالیں گی ہم آلو آنم کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں اور اب میں یہ کام کر رہی ہوں آلو اس لیے ڈالیں کہ ہاشر آلو شوق سے کھاتا ہے تو اس کو بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں تک تھا چاولوں کا لیکن ہم اس کا تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں گے کیونکہ چاول ہم نے ہاشر کو جو کھلانے ہیں وہ زیادہ گلے ہوئے کھلانے ہیں گلے ہوئے اس لیے زیادہ کھلانے ہیں کیونکہ ہاشر ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے تو زیادہ گلے ہوئے چاول ہوں تو اس کے لیے زیادہ اچھے ہیں پانی کو اچھے سے بائل آ چکا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی چاول میرا ہاتھ جو ہے نا فری نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے میں ویڈیو پر ریکارڈ کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے چاول ڈال رہی ہوں کیونکہ انہم جو ہے وہ چلی گئی ہے اس کو کوئی اپنا کام کرنا تھا اس نے بولا کہ آپ یہ کار لیں کیونکہ اندر کمرے میں چلا رکھا ہوا ہے اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے چاولوں کو پانی میں مکس کر دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے بس پر اس ٹائم سے اپنی فیس تو دکھا نہیں رہی کیونکہ میں جو یہ چلے کے پاس بیٹھ کے کام کر رہی ہوں نا تو بھئی حالت بہت ہی خراب ہے پسینے آئے ہوئے بہت زیادہ تو اس کو ڈھاپ دیتے ہیں پانی خوشکو چکا چاولوں میں سے تو اب اس میں میں نے ڈالی ہیں سبز دھنیا کاٹ کے اب اس کو میں مکس کر دوں گی سبز دھنیا کیا بہت زیادہ لگتا ہے ہرا ہرا اور تھوڑا سا پانی اور خوشکو جائے تو پھر اس کو میں دم لگاؤں گی ایک بار پھر سے چمت چلاؤں گی اور دم لگا دیں گے آج میں نے کم کر دی ہے موسیقäng موسیقین اسلام علیکم آپ سب امید ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو شام کا ٹائم ہو گیا ہے بیٹ ٹائم ویڈیو بنائی کی اس کے بعد ٹائم نہیں نیلا کیونکہ کمریج جو تھے ان کا فرش دھویا پھر سہن دھویا اور ابھی فری ہوئی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں شام کے کھانے میں پوٹا کلے جی کا ٹکہ اور ساتھ میں گردن بھی ہے اس کا بھی ہم ٹکہ بنائیں گے فرس ٹائم گردن کا ٹکہ بنائیں گے اور کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور خود بھی انجوائے کریں گے تو یہاں پہ ادرا کلیسن پیس کے رکھ لیا ہوا ہے اور سیکھیں ان کو بھی میں نے دھو لیا ہوا ہے اس کو بھی دھو لیا ہے تو جلدی جلدی سے پٹ پٹ میری نیشن تیار کرتے ہیں موسم کافی زیادہ خراب ہے تو اس لیے جلدی جلدی سے کوشش کریں گے کہ موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم وہ گھڑ بھڑ کر دے تو جلدی سے ہم میری نیشن تیار کریں گے تو پوٹے اور کلیجی اور گردن جو ہے اس کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا ہے فریج میں رکھا ہوا تھا اور اب اس کو ہم نکالتے ہیں دوسرے بال میں سوری دوسرے بال میں تو بعد میں نکالیں گے پہلے ہم میری نیشن تیار کریں گے اس کی مجھے بہت زیادہ جلدی ہے ہوا بھی چل رہی ہے پہلے بالکل ہوا بند تھی تو میں نے فریج سے دہی اٹھانا ہے وہ جلدی سے لے کر تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دہی سب سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے اور اب اس میں حلدی ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ چانٹ مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے سویا ساس اور سرکہ ڈالیں گے ایک ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے مکس کریں گے ایدھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک پیسٹ دالیں گے تو جد میرینیشن میں نے تیار کر دی ہے ابھی ہم تیاری کریں گے کوئیلے جلانے کی ہوا آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے اور میرا دل کی جو دھڑکن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیز ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ٹینشن ہے کہ ایسا نہ محصب خراب ہو جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس دن یہ پلان کرے کہ ہم نے تکے بنانے اسی دن محصب خراب ہوتا ہے آنڈھی آ جاتی یا پھر باری تو جلدی جلدی سے کوئیلے جلاتے ہیں تو کوئیلے ہم نے جلا لیے اور ہمارے پاس کوئیلے کام پاڑ رہے تھے تو پھر ہم نے لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کے کوئیلے بنائے وہ بھی ساتھ میں رکھی ہیں وہ بھی جار رہے ہیں ابھی سیکھے ہم پھر ہوں گے کھوڑی سی جگہ کھولی کرنی پڑے گی ہم بنا رہے ہیں تکے اور لائٹ باندھ ہو گئے اس لئے ہر طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ اور ایسا لگ رہے ہیں جس رات کے پتے نہیں کفتے بجھے اور یہ مکھیاں آگئے ہیں لائٹ پہ بہت زیادہ آپ کو یہ ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہی ہوں گی آہی اللہ تباجی بلکل کچھ اے ہون رکھتے ہیں یہ ورسی گردن کی ہے یہ پوٹہ کی ہے اس میں مکس ہے یہ تین پوٹے ہیں اور یہ تین گردن ہیں اور یہ ساری کلیجی کی ہے اور یہ بھی ساری گردن کی ہے ایدھر بھی گردن کی ہے اور ایدھر بھی گردن کی گردن بہت زیادہ تھی اور باقی پوٹے بھی کم تھے کلیجی بھی کام تھی گردن زیادہ تھی موسیقی موسیقی تو جی ابھی لگا رہے ہم گھی اور دھومیں دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں ایک دام وہ سٹائل لگ رہا ہے جیسے پھوٹلوں میں ہوتا ہے تو دیکھیں ماشا اللہ سے کلر کتنا زبردست کتنا پیارا آ رہا ہے ہمارے ٹکوں کا یہ میرا ہے جلی ہو بھی کلیجی کھانے کا اپنا مزا ہے آپ کو بتا ہوں باقی ساری ہماری سیکھیں صحیح سے تیار ہو رہی ہیں لیکن جو کلیجی تھی نا اس کا کیا ہوا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ہم نے کلیجی کا سیکھ پہ تکہ بنا لگا تھا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا اب ہم نے کلیجی کو میری نیشن کا ٹائم زیادہ دے دیا اور کلیجی ویسے ہی بہت سوفٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ گل چکی ہوئی تھی جب سیکھوں پہ لگائی اس کو بہت زیادہ اتیاد کے ساتھ لگا ہے لیکن وہ پھر بھی لٹک رہی تھی نیچے نیچے لگ رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ گل چکی تھی نا تو جل بھی گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے تھوڑی تھوڑی سی اندر سے کچھی بھی ہے لیکن میں کھا رہی ہوں لیکن مزے کی بہت لگ رہی اندر بھی ساتھ میں کھا رہی اور سجادہ بھی جو ایک سیکھ تھی نا کلیجی کیوں ہم نے کھا لی ختم بھی کر دی یہ وہ ہم کھا گیاں باقی یہ برن رہی ہے ٹوٹر ہماری یہ ہی پانچ سیکھے ہیں اور چار سیکھے تیار ہوئے ہیں لیکن ہم گھر میں کتنے بندیاں پانچ چھے ہاشر بھی ہاشر ڈال کے چھے لیکن ہاشر کھاتا تو نہیں ہے ہم پانچ ہیں اور سیکھیں ہماری چار ہیں ایک سیکھ ہم کھا گئے ہیں تو فائنلی ہمارے ٹکے تیار ہو گئے ہیں بس یہ ہی آخری سیکھ ہے اس پہ دل لگے ہوئے ہیں تین دلیں اور چھوٹی سیکھ لیجی ہے تو یہ بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانا کھانا ہے اور پہلے ہماری کولڈرنگ ہوتی تھی آج ہم بنائیں گے کچھی لسی ساتھ میں تین دل کرے ہم موسیقی